شارک کے ساتھ کام کرنے کے لیے بیس سال انتظار کیوں کیا؟ راج کمار حیرانی نے پہلی بار راز سے پردہ اٹھا دیا بولی وڈ کے معنیز فلمساز راج کمار حیرانی نے انکشاف کیا کہ انہوں نے شارک خان کے ساتھ کام کرنے کے لیے بیس سال انتظار کیا فلمساز راج کمار حیرانی کی حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم دنکی میں برکزی کردار شارک خان نے نبھایا ہے فلم نے محض دو دن میں ایک سو دو کروڑ کا بزنس کر لیا ہے کنگ خان کے ساتھ پہلی بار کام کرنے کے حوالے سے فلمساز نے حل ہی میں ایک انٹرویو میں اس راز سے پردہ اٹھا دیا کہ انہوں نے کنگ خان کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیوں اور کب کیا تھا انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں سکول میں پڑھتا تھا اس وقت ہر ایک فلمساز طالب علم کے لیے یہی جدوجہد ہوا کرتی تھی کہ انہیں فلم بنانے کے لیے کوئی پروڈیوسر مل جائے کوئی اداکار ان کے پروجیکٹ میں کام کرنے کے لیے رضا مند ہو جائے راجکمار حیرانی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہم سب طالب علم ایک مشتر کا کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی پروگرامز بالخصوص نئے آنے والے آٹس کا کام دیکھتے تھے فلمساز نے کہا کہ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں دیگر ساتھیوں کے ساتھ سرکس نامی سیریز دیکھ رہا تھا وہ منظر مجھے آج بھی ویسے ہی یاد ہیں جب میں نے پہلی بار شاروخ خان کو چھوٹے پردے پر دیکھا اس وقت سوچ لیا تھا کہ ایک دن میں صداکار کو اپنی فلم میں کاسٹ کروں گا راجکمار حیرانی نے کہا کہ میں شاروخ خان کے سہر سے متاثر ہو گیا تھا راجکمار حیرانی نے ہستے ہوئے بتایا کہ مجھے فلم سکول سے فارغ ہونے میں دو سال کا وقت لگا اور اتنے عرصے میں شاروخ خان بہت بڑے سٹار بن چکے تھے اس لیے مجھے انہیں کاسٹ کرنے کے لیے بیس برس انتظار کرنا پڑا انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ وہ ہمیشہ سے شاروخ خان کو فلم میں کاسٹ کرنے کے حوالے سے پرجوش تھے فلم ساز نے مزاک کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ شاروٹ دے رہے ہوتے تھے تو میں آنکھوں پر آئی ماسک اور کانوں میں ائر پلگ لگا لیتا تھا اور جب شاروٹ ختم ہوتا تو میرا اسسٹنٹ مجھے کہتا کہ سر شاروٹ ختم ہو گیا ہے تو پھر میں اپنی آنکھوں اور کان کھول لیتا تھا راج کمار ہرانی نے کہا کہ مزاک سے ہٹ کر بات کی جائے تو شاروخ خان ایک حیرت انگیز اداکار اور اس سے بھی بہتر انسان ہے